موگا کپڑا ویپسائی کے نامی گینگشٹر ارش جللہ کے نام پر فروتی مانگنے والا تیسرا آروپی بھی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا ہے اس آروپی کے پاس سے عوید ہتھیار بھی برامت کیے گئے ہیں دراصل بھی تے دنوں کپڑا مارکیٹ میں کپڑا ویپاری سے ارش جللہ کے نام سے فون پر بات کر بانے کے معاملے میں موگا پولیس کے کرمیچاری ستنام سے ہی نے مشتہدی دکھا کر کے دو آروپیوں کو غرفتار کر لیا ہے مہین تیسرا آروپی بھاگ گیا تھا اس گھٹنا کو لے کر موگا کے سس پی نے پریس کانفرنس کر بتایا ہے کہ ان تینوں آروپیوں کو عدالت میں پیش کر ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے موسیقی دوپا گیر جیویں تنوں سارے انو پتا ہے اپنے مین بزدار دے بچی ایک مشور کپڑے کے دکان چی تین ہو جوان آئے ہیں انہوں نے دکان مالک دے نال فون دے کر کسی تے گل کرنے کے لیے کیا اسی ٹائم دے بچی ساڑے پی سی آر دے بچی تاہینات اسے ستنام سنگھ بیٹ پر ڈیوٹی پر ہاجر سی گی انہوں نے تلا میلی ہے اس دکان دے بچی تین نو جوان شکیالت میں اندر گئے ہیں اسی وقت کو اسے ستنام سنگھ نے دکان چی اندر چلے گئے ہیں اور جتوں پولیس پارٹی نو پولیس نو دیکھ کے تین مندیتوں ایک بندے اتوں بج گئے ہیں فرار ہو گئے ہیں باقی انہوں نے دونوں بندے انہوں نے موکہ تے فڑھ لیا رونڈپ کری لیا پھر انہوں نے سننکال کرتا پھر ایسی ایکسٹر پورس بیچ کے دونوں بندے انہوں نے کابو کرتے لے کیا جی پھر موڑلی پرتال چی ایک گل سامنے آئی ہے انہوں نے دکان مالک نو جینگسٹر آشت دالہ نال گل کرنے یا اور پائسہ ڈیمانڈ کرنے لئے ایتے آئے نے یہ کر کے آسی لڈیندی دارہ مل لگا کے کے سرسٹر کر دیتا اوڑے دونوں دوشی گریبتار ہوئے ہیں اوڑے دونوں دوشی گریبتار ہوئے ہیں اوڑے دونوں دوشی موکہ پر گئے ہیں